عدالت کا خلا کلدہ میں خوب سمجھ لو چیخ رہا ہوں میں بار بار یہ زنہ ہے جو عورتیں عدالت سے خلا کی ڈگری لے کے کسی اور مر سے شادی کر رہی ہیں یہ خالصتاً زنہ ہے بدکاری ہے کوئی مذہبی سکولر اگر اس کو پروموٹ کرتا ہے نا جھوٹ بول رہا ہے بکواس کر رہا ہے وہ قرآن ایک مذہبی سکولر ہے بڑا مشہور میں نام نہیں لیتا اب اس کا سمجھ آئے کرو میں کدھا نال آ رہا ہاں ٹھیک ہے اس نے کہا فقہ حنفی میں یہ ہوتا ہے کہ عورت عدالت سے خلا لے لے تو خلا معتبر نہیں ہے یہ حنفیوں نے منجن بیچائے یہ تو بات غلط ہے بکواس کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے وہ بکواس کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے وہ چاروں فقہ میں ہے قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے شیعہ اور اہل حدیث میں بھی ہے یہ پڑھ تو صحیح گدے کہ عدالت کا یہ خلا معتبر نہیں ہے شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاف دینے کا جج کی بیویاں نہیں ہیں جو جج جب چاہے طلاف دے دے رکو ذرا سور کرو آجا آجا سمجھاتے ہیں تجھے قرآن میں لکھا ہے تو عورت پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کچھ مال دے کے اپنے خامل سے جان چھڑا لیں یہ جناب اجازت مل گی عورتوں کو چاروں فقہ میں ہے قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے طلاق دو ہی دفعہ دی جا سکتی ہے اس کے بعد یا تو بیوی کو پکا پکا اپنے پاس رکھ لو یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑ دو جارہ تیسی بار تو پھر پکی فارغ ہو جائے گی نا تو رکھنا ہے تو دو دفعہ مختلف اوقات میں آپ طلاق دے سکتے ہیں اور تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہ جو تم نے ان کو حق مہر کے طور پر رکم دی تھی وہ واپس لو بلکہ سورہ نصاب میں آتا ہے اگر ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا ہے وہ واپس نہیں لینا کیونکہ اسی کیوز تو وہ تمہارے لئے حلال ہوئی تھی بجوز اس اندیشے اس کے دونوں کو اندیشہ ہو کے وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھیں گے نہیں رکھ سکیں گے تو اس کی وجہ سے یہ نہیں علاقی ہو سکتی ہے اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتا گے میاں بیوی کا تعلق آگے مزید نہیں چاہ سکتا فلا جناح علیہ ما فی مفتدد بھی تو عورت پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کچھ مال دے کے اپنے خامن سے جان چھوڑا لیں یہ جناب اجازت مل گی عورتوں کو دوک تو سمجھ رہتے ہیں خامن کی مرضی بیوی رکھے چھوڑ دیں نا عورت کی بھی مرضی اپنے خامن کے ساتھ رہ یا نہ رہ یعنی آپ کی بیوی اگر آج آپ کو کہتی ہے ہم تو بڑے رسک پر لگے میں سیدھی سی بات ہے بیوی بھی جب چاہے نا خامن کو فارق کر سکتی ہے اس حوالے سے کہ اسے کہ بھئی یہ لو یہ جو تم نے مجھے دیا تھا یہ لو اس میں سے کچھ رکھو کچھ دو لو میں نہیں رہنے چاہے اور خامن جو ہے وہ ہمیں بھی یہاں پہ اپنے دکھڑے سنا رہے ہوتے ہیں وہ جناب ماری بیوی ہیں جو ہے وہ جناب خلا کے لیے اپلائی کر دی ہے ان کو خامنوں کے کوکی نہیں پتا اندازہ کرو یہ تو اسی طرح کیسے ہے کہ ایک بیوی کہے جی خامن کو میرے کوکی نہیں پتا اس نے مجھے طلاق دے دی ہے جس طرح طلاق دینا مرد کا حق ہے وہ جب چاہے دے سکتا ہے خلا لینا عورت کا حق ہے وہ جب چاہے دے سکتا ہے اور اس میں آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی کوئی وجہ نہیں ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ خود بہت بڑی وجہ ہے ہاں آخرت میں وہ جامیہ ترمیزی میں حدیث ہے جس نے بغیر وجہ کے اپنے خواہن سے طلاق لی ہے تو آخرت میں اس کا عذاب بکنے گی دنیا میں اسٹیبلیش ہو جائے گا دنیا تو پھر جوڈیشنی کے نظام پہ جلتی ہے یا آپ کسی کو حب الوطنی کے نام کے اوپر یا گستاخے مذہب کے نام کے اوپر خود قانون میں آت میں نہیں لے سکتے ہاں جو اس نے کیا ہوگا اللہ کے حضور یا آپ کو ایویڈنس پروڈیوز کرنا پڑے گا ایویڈنس نہیں ہے ایویڈنس اگر ہے تو آپ ماملات کو آگے لے کے چلیں تو یہ اللہ تعالی ہمارے پھر کوئی نہیں ہے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فَلَا تَعْدَدُو فَلَا تَعْدُو تو ان سے آگے نہ بڑھو وَمَنْ يَتَعْدَ حُدُودَ اللَّهِ اور جو کوئی اللہ کی حدوں کو توڑ دے گا فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُون تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں اللہ کی حدیں توڑنے والے لوگ ظالم ہوں گے تو یہ بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری کی پوری گفتگو سینٹرڈ اراؤنڈ گارڈ کانشیسنس ہے اللہ کا خوف کیونکہ اللہ کا خوف یہ ایک واحد چیز ہے جس کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کو برداشت کر سکتے ہیں ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے سے باز آ سکتا ہے اور ایک عورت اپنے خاون کے ساتھ زیادتی کرنے سے باز آ سکتی ہے اگر اسے خوف ہو کہ یار ادھر تو میں دھوکہ دے کہ چرم زبانی سے بچ جاؤں گا یا بچ جاؤں گی اللہ کے حضور میں کہیں نہ پکڑی جاؤں تب ہی وہ رکھ سکتے ہیں یا رکھ سکتی ہیں ادھر وائز تو پھر لوگ دھوکہ دیتے ہیں تو یہ میاں بیوی کا رلیشنشپ خوف خدا کے ساتھ قائم رہتا ہے خوف خدا کو آپ بیج میں سے نکال دیں گے آپ جو مرضی کر لیں اس لئے میں اس طرح کی تمام باتوں پر یہ جملہ بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین بھی کامل اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک تقویے کا انصر اس میں شامل نہیں ہوں گا آگے آیات آئیں گی وہ انشاءاللہ بھی تب ہم کبر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ اپنی عورت کو اس نیت سے رجوع کر کے اپنے پاس نہ رکھو کہ میں پھر مہینے بعد اس کو دوسرے والی طلاق دے کے زلیل کر کے نکالوں گا اللہ سے ڈر جاؤ اب جوڈیشنی میں تو یہ چیز پروف نہیں ہو سکتی نا کہ میں نے رجوع جو ہے وہ اس لئے کیا کہ میں اسے نوے دن بعد پھر زلیل کروں گا ارادہ میں نے پہلے ہی کیا کہ میں نے رکھنا نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے اگر ارادہ کر لیے پھر چھوڑ دو زلیل کر دے کہ اللہ سے ڈر جاؤ تو اللہ کے قوانین بھی کامل ہوتے ہیں جب خوف خدا اس میں ایڈ ہو ورنہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین میں بھی آپ مسچیف کر سکتے ہیں لیے ایک بندے نے ایک عورت نہیں رکھنی وہ اسے اطلاق دیتا ہے جب نوے دن پورے ہونے لگتے ہیں پانچ دن پہلے وہ کہتا ہے میں رجوع کرتا ہوں اور ارادہ یہ ہے کہ پھر اسے نوے دن لکھوں گا ماروں گا پیٹوں گا پھر اسے چھوڑوں گا پھر یہ نوے دن کی مدر پوری پھر میں رجوع کر لوں گا اس کے اوپر دنیا کی کوئی دالت آپ کے پر فتوانی لگا سکتی ہے لیکن اللہ کی دالت میں کیا آپ چھوڑ دی جائیں گے نہیں اللہ تعالیٰ تو انہو علیمم بذاتِ صدور ہے وہ سینے کے چھپے وے رازوں کو بھی جاننے والا ہے اس نے تو پھر فیصلہ کرنا ہے جو آپ کے اندر بھی ہے نا کہ آپ نے کس نیت سے کوئی کام کیا تھا اس لیے جو دین ہے یا ریلیجن ہے وہ آپ کے اللہ کے ساتھ تعلق کو ہمیشہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے صرف زہری قوانین کو نہیں لے کے چلتا ہوتا اس کے بغیر زہری قوانین بھی پھر بے فائدہ ہو جائیں گے کہیں نہ کہیں آپ کتے کو لالکار ہی لیں گے جس طرح علماء فتوے لگاتے ہیں یہ فتوے علماء کیوں دیتے ہیں اگر خوف خدا ہو تو کبھی اس قسم کے فتوے نہ دیں خوف خدا سے آری ہوتے ہیں تو آپ کی مرضی کا فتوہ آپ کو کہیں سے کھینٹستان کے لگ دیتے ہیں جو علماء یہود کبھی طریقہ کار تھا ٹھیک ہو گا جی اسی پر اسے کنکلوڈ کرتے ہیں باقی ہے انشاءاللہ آیات اگلی دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موہ سے کوئی ولد بات نکل گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے ہمارے دلوں سے بھی اسے محف کر دے دور کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پوچانے کی توفیق تعالیٰ فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین